آپ زمین سے 3.6 کلومیٹر سے زیادہ کی بلندی پر ہیں اور جہاز پر سکائی ڈائیوین سوٹ پین کر تیار بیٹھے ہیں اور آپ وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے اور اب آپ جہاز سے چلانگ لگا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ نیچے کی زمین کتنی ہی دلکش نظر آ رہی ہے اور کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے اور آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ شاید یہ اتنا بھی بورا نہیں ہوگا اور پھر باری عادی ہے پیراشوٹ کو کھولنے کی مگر یہ کیا پیراشوٹ تو کھل ہی نہیں رہا اور تمام کے تمام بدترین خوف سچ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ابھی آپ زمین کی طرف 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے پاس زمین سے ٹکرانے سے پہلے صرف اور صرف ایک ہیمنٹ باقی ہے کیا آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو اسی موضوع ہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ہر بار جب آپ کی زندگی پیراشوٹ بار منحصر ہوتی ہے تو ہزار میں سے صرف اور صرف ایک ہی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا پیراشوٹ نہ کھولے لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مجھے سبسکرائب کس لیے کر رکھا ہے ہر قسم کی انفرمیشن دینا میرا حق بنتا ہے سکائی ڈائیوینگ کے ماہرین کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ پیراشوٹ میں خرابی موت کا سبب بنیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک راز یہ ہے کہ جب پیراشوٹ حراب ہو جاتا ہے تو آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے آپ نے اپنے جسم کو کس طرح رکھنا ہے چھتر اترنا پانی میں اترنے سے بہتر کیوں ہے ہیرانگی کی بات تو ہے لیکن میں اسپلین کرتا ہوں سلو یور ڈیسنٹ یعنی کہ اپنے نیچے اترنے کے طریقے کو بہتر بنائیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہر چیز کو آہستہ کر کے اپنی سانس لینے کی رفتار کو بھی سلو کریں اور اپنے گرنے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہائپر وینٹی لیٹنگ سے گریز کریں اور فورس آف گریوٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے جسم کو پھلانے کی ضرورت پیش آئے گی آپ اپنے جسم اور بازوں کو ایکس شیپ میں پھلا لیں اور اپنے سینی کو زمین کی طرف کر کے اور اپنی تشریف کو آسمان کی طرف کر لیں اس سے ہوا میں مزید ریزسٹنس پیدا ہوگی اور آپ کو وقت ملے گا اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کا کہ آپ کہاں پر اتریں یہ سننے میں عجیب تو ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین کر دوں اگرچہ آپ کے نیچے بڑا طلاب ٹھوس زمین سے زیادہ دلکش نظر آ رہا ہے اور بیسٹ لینڈنگ سپورٹ کی طرح آپ کو نظر آتا ہے مگر یہ شاید اتنا ہی جان لیوہ ہوگا جتنا کہ ایک سالیڈ جگہ جیل پر اترنا بالکل فوٹ پاتھ پر اترنے کے مطابق ہی ہوگا مطلب ایک جیسا ہی اثر ہوگا آپ نیچے گرنے کی فورس کو کم تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھنڈ سے باہر نکالنا اور پانی کے اندر بے ہوش ہونا آپ کو زندہ رہنے میں مدد نہیں دے گا تو آئیں کہیں بہتر تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر لینڈنگ سپورٹ کی طرف لے جائیں ہوا کے ذریعے پانی سے دور اور سکائی ڈائیونگ کی ٹیکنیک کی طرف جانا جس کو ٹریکنگ کہا جاتا ہے اپنے بازوں اور ٹانگوں کو اپنے جسم کے خلاف آئیں جیسا کہ آپ اپنے جسم کے خلاف گرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں جیسے ہی آپ گرتے ہیں لینڈنگ سپورٹ کی طرف تو آپ کے پاس سب سے بہتر تین آپشن ہوں گے دلدل والی زمین پر گرنا حد یا پھر برف کیونکہ یہ سب آپ وہ آہستہ کرنے میں مدد دیں گے فار ایکزیمپل اگر آپ سالیڈ زمین پر گرتے ہیں تو آپ کا جسم دے سیکنڈ میں ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور زیرو کلومیٹر فی گھنٹہ یہ رفتار سے گر جائے گا اور اتنی جلدی فورس آف گریوٹی کی مدد سے آپ زمین پر جا کر پٹھیں گے کن ہم کسی ایسی جگہ پر اترتے ہیں جو زیادہ کاشننگ پراہم کرے ہم اپنی ویڈیو کو اس طرف لے جاتے ہیں اور آپ اپنی فورس آف گریوٹی کو کچھ ٹائم کے لیے کم کر سکتے ہیں جس سے زمین کو ٹکرانے میں نمائی کمی پیش آئے گی اور آپ کو زندہ رہنے کا ایک اور نیا موقع ملے گا اگر آپ کو اپنی طرف بھرپ یا پھر درہت نظر نہیں آتے تو اگلا بہتر آپشن یہ ہوگا کہ آپ اپنی گرنے کو کسی چھت پر یا پھر کسی بس پر پاسیبل بنائیں کیونکہ یہ ڈانچے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے لہذا آپ کے ٹکرانے سے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کے گرنے کی فورس کو کم کر دیں گے لینٹ اون یور فوٹ اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اگر آپ کو پچھلے آپشنز میں سے کچھ بھی چوز نہیں کر با رہے تو وہ لمحہ آ چکا ہے جب مجھے اور آپ کو سچائی کا سامنا کرنا ہے اور اپنے لئے بہتر سپورٹ کا انتحاب نہیں کر پائے اور اب آپ مرنے جا رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہوگا کہ اپنی انگلیوں کو زمین کی طرف گاڑیں اور اپنے پاؤں کو جال پر اتاریں اور یہ کیا ایک دردناک آواز اور آپ ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن میرا آئیڈیا تو یہ تھا کہ آپ کے جسم کو آہستہ ہونے کے لئے زیادہ ٹائم ملے گا اگر آپ اپنے پاؤں پہلے اتاریں گے تو یہ پاؤں کی ہڈیوں کے علاوہ ٹانگوں کی لمبی ہڈیاں بہت زیادہ فورس کو کم کر دیں گی اسینشلی طور پر یا پھر یہ کہہ لیں گے آسان لفظ میں بنیادی طور پر آپ کو اپنے ٹانگ قربان کرنے ہی پڑے گی لیکن اس کا یہ بھی بینفٹ ہے کہ آپ کا باقی جسم سیو رہ جائے گا لینڈنگ سے پہلے اپنے سر کو ذرا نیچے رکھیں اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے لیں اور اپنی کونیوں کو اپنے چہرے کے سامنے لے آئیں اور اپنے سر اور گردن کو اثر سے بجائیں جس کی بنیادی وجہ موت ہے اور سب سے زیادہ معموات سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر آپ سر کے بل لینڈنگ کے دوران نیچے گرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی موت واقعہ ہونے والی ہے اور آپ بالکل بھی بچ نہیں پائیں گے اس لئے جلدی جلدی اس پوزیشن میں آ جائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے Are you okay? ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ مشکل حصہ آتا ہے جس کی آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور جلد از جلد مدد کریں میرے پاس آپ کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ایک ہی کوشش تھی جس کو میں نے ویڈیو کے شکل میں آپ کو دکھا دیا ہے